پچاس لاکھ روپے کی جالی کرنسی کیس میں اہم پیش رفت جالی کرنسی کیس میں پنجاب پولس کا ایس پی ملوث نکلا گرفتار ملزم آمیر زفر کی نشان دہی پر ایف آئی اے نے ایس پی بلال کریوم کے گھر پر شاپا مارا ایس پی نے چھاپے سے قبل ہی عبوری زمانت کرا رکھی تھی آئی جی نے ایس پی بلال کریوم کو معتل کر دیا محمود بوٹی میں بجلی چوروں کی لیسکو ٹیم پر فائرنگ باغبان پورا ڈیویجن کی ٹیم بجلی چوروں کے خلاف کاریوائی لے گئی فائرنگ سے لیسکو عملہ محفوظ رہا برکی املاک کو ستر لاکھ روپے کا نقصان ملزمان کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کا سمن آباد انڈرپاس کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا محمد علی رندھاوہ کی منصوبے کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت مدینہ کالونی کینٹ کے رہائشی پانی کی بون بون کو ترز گئے سات دن سے پانی کی ادم فراہمی کے خلاف اہل علاقہ سرافہ احتجاج کہتے ہیں متعدد درخواستوں کے باوجود شنوائی نہیں ہو رہی عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ وزیراعظم نے سبزہ زار سپورٹس کامپلیکس کا افتتاح کر دیا شہباز شریف نے نگران وزیراعلا محسن نکوی کے ہمراہ کیرم بورڈ اور بیڈمنٹن بھی کھیلی وزیراعظم کا تعلیمی داروں کے طلبہ کے لیے فری میمبرشپ کا اعلان تقریب سے خطاب میں کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں ترقی کا راستہ روکا گیا پستائی حکومت نے سی پیک منصوبوں کو بھی ختم کیا وزیراعظم کی نو میں واقعات کی شدید مضمت مسلم لیگ ہاؤس میں یوت کانفرنس شیف آرگنائزر کاف لیگ چودی محمد سرور چودی شافہ حسین کامران عثمانی نے شرکت کی چودی سرور نے کہا کہ مسلم لیگ کاف ہی ملک میں معاشی حالات بہتر کر سکتی ہے چودی شافہ حسین نے کہا کہ یوت کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے روڈا کا فلیکشپ چہار باغ منصوبہ فیز ون کا تعمیراتی کام پچاس ویسد سے زائد مکمل روڈا انتظامیاں ایدو لزہ کے بعد چہار باغ فیز ٹو کا اعلان کرے گی سیورت سڑکیں اور دیگر تعمیراتی کام شروع ہوگا رہائشی کمرشل پارک کمیونٹی سینٹر اور تعلیمی سہولیات شامل نگران وزیرعالہ محسن نقوی کی زیر سدارت اجلاس دربار بی بی پاک دامن کی تعمیر و توسیح منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ ادھر وزیرعالہ سے سن پولس کے زیر تربیت ڈی ایس پیز کی ملاقات پنجاب حکومت کی مہمان نوازی پر نگران وزیرعالہ سے اظہار تشکر نو مہے واقعات میں ملوشت لوگ واشنگ مشین میں دھل کر صاف نہیں ہو سکتے وفاقی وزیر میاں جعوید لطیف کی مارل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہا شرپسندوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا نو مہے سے بڑا واقعہ رونما ہوگا ہلکہ این اے اکسو پچیس میں نون لیگی ورکرز کنونشن سابق صوبائی وزیر بلال یاسین ماجد ظہور میاں مرغوب احمد نے شرکت کی کنونشن میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت بلال یاسین کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا پنکاروں گلوکاروں کے وفد کا جناہ ہاؤس کا دورہ نجات علی، حسد علی خان، شازیہ خان، شاند خان سمیت دیگر شامل پنکاروں کا پاک فوج کے شہدہ کو منفرد انداز میں خراج عقیدت، آل پاکستان یود تنظیموں کا وفد بھی جناہ ہاؤس کیا وفد کا پاک فوج میں، حق میں ریڈ لائن پاکستان مہم کے آغاز کا اعلان سیٹیو میں شہدہ پولس کے لوہاہکین اور غازیوں کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب نے شہدہ کے لوہاہکین کو گولڈ میڈلز دیئے پولس کے غازیوں کو چاندی کے میڈلز سے نوازا گیا سینٹر پولس آفیس میں ترقی پانے والے انسپیکٹرز کے عزاز میں تقریب جاب نے پروموشن بیجز لگائے کینگ ایڈورڈ میڈیکل جنیورسٹی کے زیر احتمام مای اوپیا پر سیمینار پروفیسر ڈاکٹر محمد مہین پروفیسر خالد مسعود گاندل کا اظہار خیال کہا دو ہزار پچاس تک مای اوپیا کی شرعہ میں غیر معمولی اضافہ ہوگا سکول داخل کرانے سے قبل والدین بچوں کی آنکھوں کا معاینہ ضرور کرائیں جوہر ٹاؤن میں شیڈز بائی ابیہ عثمان کی برانچ کا افتتہ سی او گلشن فریاد نفیتہ کاتا اداکارہ صرحہ اصغر مناحل معاہ سمیت دیگر نے شرکت کی افتتہ کے موقع پر تمام ورائیٹی پر تیس فیصد رعایت دی گئی پیسی ہوتیل میں زمین ڈاٹ کام پروپرٹی سیلز ایکسپو چالیس ازائے سرمایہ کاری کے منصوبے پیش کیے گئے سینئر ڈائریکٹر سے اس شعودی لائک افتخار نے شرکہ کو بریفنگ دی باصل حفیظ، علی ریحان، عثمان طلعت، فروغ محمد خان نے شرکت کی جوہر ٹاؤن میں پینڈ ریسٹوران کی چوتھی برانچ کا افتتہ سی اے او شوئے بفزل کی والدہ نے فیتہ کاتا ڈائریکٹر مارکٹنگ احمد رزا احمد بن شبیر مرتضی ربانی سمیت دیگر نے شرکت کی حاجی فیاس کے صاحبزادے مقصود احمد ایڈوکیٹ کی شادی کی تقریب ڈسٹرک این سیشن جد زاہد غزنوی، حاجی ریاض صداقت غوری شریک ہوئے رمضان صدیق بھٹی سپیشل جج لیبر کوٹ محمد اندین سپیشل جج اینٹی کرپشن نبید احمد زلفکار علی محسن صداقت نے شرکت کی سیول جج رابیہ ریاض سحیل زیابت، شیخ سعید احمد، شیخ عمر سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں اور سپیشل اولمپکس ورلڈ گیمز دوہزار تئیس کے لیے قومی سکوٹ جرمنی روانہ ہو گیا باسکٹ بول، ٹینیس، ہاکی، سوئنگ کے مقابلوں میں حصہ لیں گے کھلاریوں کا بہترین کھیل پیش کرنے کے عظم